بات کر لیتے ہیں آن لائن جوے کی آن لائن گیملنگ کی مدبرد سرکار آن لائن جوے گیملنگ کو لے کر جلد ہی پبلک گیملنگ ایکٹ لانے جا رہی ہے آخرکار سرکار آن لائن گیملنگ پر قانون بنانے جا رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور آخر کس طرح فلفل رہا ہے آن لائن گیملنگ کا کاروبار اور اس کا یواؤں پر کیا پڑھ رہا ہے منوویگیانک اثر دیکھئے دستوطر سمواداتا راحل شرما کی یہ انڈیفت اور انویسٹیگیٹیو اسٹوری ایک طرف سکرین پر آئی پیل کا میچ دوسری طرف ہاتھ میں موبائل فون اور فون میں ایسے ایسے ایپ جو سیدھے سیدھے آن لائن طریقے سے سٹھا کھیلوا ان ایپس کے ذریعے آسانی سے کسی بھی ٹیم پر سٹھا کھیلا جا سکتا اور ایسے سیکلوں ہزاروں موبائل اور ان ایپس پر چند پیسوں میں ریجسٹریشن ہو جاتا ہے کمپنی اس میں کچھ بونس دیتی ہے اور بس اپنی پسندیدہ ٹیم یا پلیئرز پر پیسہ لگا کر لوگ پیسہ کمانے کی جھگت بھیڑاتے رہے دس روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک لگایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب بدا نہیں حال ہی میں گوالیر پولیس نے چھ لوگوں کو آئی پی ایل میں سٹھا لگاتے ذرافتار کیا اور ان کے پاس سے انتیس ہزار روپے نقد آن لائن گیمبلنگ جو ہوتی ہے جو بڑی سمسیا بن گئی اس کے ورد کوئی پرابدھان نہیں ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ برطمان جوہ آدینیم کے اسٹھان پر مدپدیش جوہ آدینیم دوہجار پیس بنایا جائے گا جس میں آن لائن گیمبلنگ کے خلاف اور اے آپ تو پرابدھان سمبلت کیا جائیں گے تاکہ ایسے اپرادیوں کو بھی ڈنڈت کر سکیں ڈ ڈیوش موسیقی یعنی ہائی کورٹ کے سکتی اور فٹکار کے بعد ہی مدبردی سرکار نے پبلک گیملنگ ایکٹ بنانی کی پرکریا شروع کی ہے اب دسوٹ نے پرتال کی کہ آن لائن گیملنگ کا کاروبار آخرکار ہے کتنا بڑا اس کی لطف کیسے لگوائی جا رہی ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک طرف پبلک گیملنگ ایکٹ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سرکار کی ہی ایجنسیاں آن لائن گیملنگ کے موبائل ایپس کا پرچار پرسار کرتی نظر آ رہی ہے دیکھئے ریپورٹ کی اگلی کڑی چار سال پہلے یعنی دوہزار انیس میں فیڈریشن آف انڈین چیمبرس آف کومرس انڈ انڈسٹریز یعنی ایف آئی سی سی آئی کی ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے مطابق بھارت میں سٹے بازی کا کاروبار تین لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھا جو اس سمیہ بھارت کے رکشہ بجٹ کے برابر پہنچ گیا تھا اور یہ کاروبار تیجی سے بڑھ رہا ہے ایک اپریل 2022 کو کانگریس سانسد دین کوریا کوس نے آن لائن گیمنگ ریگولیشن بل 2022 پیش کیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ بھارت میں سال 2022 میں لدھ بھگ 42 کروڑ سکریے آن لائن گیمر بھارتیہ آن لائن گیمنگ انڈسٹری ہر سال قریب 30 فیصدی کے درس سے فل پھول رہی اور سال 2025 تک اس کے پانچ بلین ڈالر تک پہنچنے کی امید سرکاریں چندت ہیں کیونکہ یوہ ورگ اس کی غرفت میں آ رہا ہے آن لائن گیمنگ کے جو موبائل اپلیکیشنز ہیں وہ بڑے شاتیرانہ طریقے سے یوہاں کو اپنی غرفت میں لے رہے ہیں اس میں سائیکولوجیکل ٹریک ہوتا ہے پہلے ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی رقم آپ کو جانگوچ کر کے جتائی جائیں تاکہ آپ کا ریوارڈ سے انٹر ایکٹیویٹ ہو اور آپ اور گیم کھیلنے کے عادی بنیں اس لئے اس ٹریک سے بچنا ہے اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے بچنے کے علاوہ کوئی بھی کرت نہیں ہے ایک بار کسی کو اس کی لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کا باہر نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اب خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف سرکار آن لائن گیمبلنگ پر قانون لانے جا رہی ہے تو دوسری طرف سرکار کی ایجنسی نگر نگم ان اپلیکیشنز کا پرچار پرسار کرتی نظر آ رہی ہے یہ ہورڈنگز رازدھانی بھوپال میں لگے ہوئے ہیں جن میں کئی سیلیبٹیز آئی پی ایل کے دوران کھیلنے کا پرچار پرسار کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آئی پی ایل دیکھنے کے ساتھ لاکھوں روپے کما بھی سکتے ہیں ظاہر یہ اگھوش سٹا ہے اب پولیس ان کے خلاب کارربائی کبھی کر سکتی ہے جب اس کے ہاتھ میں ہوگا قانون اس لئے پولیس بھی ان پر انکش لگانے کے لیے قانون کا انتظار کر رہے ہیں جہاں تک آن لائن گیمنگ اپلیکیشن کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے سگرہی امید ہے کہ اس کے لیے نیا انیکچمنٹ آئے گا اس کا دور سخت دھنگ سے کروائی کی جا پائے گی دہ سوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوک اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹر